موسیقی ناؤسکار سواگت ہے آپ کا انڈیا کی بات میں وہ شو جس میں ہفتے کی تین بڑی خبروں کی بات ہوتی ہے اور ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی اس شو میں میرے ساتھ ہیں ارملیش اور بھاشا آپ دونوں کا سواگت ہے اور اس ہفتے تین بڑی خبریں ہمارے سامنے ہیں سنگ پرمک موہن بھاگوت نے کہا ہے کہ ہر مسجد میں شیولنگ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کیا معنی ہے اس بیان کے خبر نمبر دو کشمیر میں حالات بے قابو ہو رہے ہیں اور گودی میڈیا دھارمک دھروکرن پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے امیت شاہ کی جواب دے ہی پوری طرح سے ندارد ہے ایک بار پھر کیا معنی ہے اس خبر کے اور تیسری خبر آرین خان کو کلین چٹ دی نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے دوسری طرف پرثورا چوہان ریلیز ہو رہی ہے مگر اس کے ذریعے کہیں نہ کہیں بھاچپا کے پروپگینڈا کو آگے بڑھایا جا رہا ہے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں بعد میں بتاؤں گا اور ساتھ ہی آمیر خان کی فلم جو گیار آگس کو ریلیز ہوگی اس کو بوائکوٹ کرنے کی زمین تیار کی جاری ہے سب ہوگا مگر سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے موہن بھاگوت کے بیان کی جی ہاں کل انہوں نے ایک صبح میں کہا ہر مسجد میں شیولنگ کیوں دیکھنا کہ ہر مسجد میں ہمیں شیولنگ کھوچنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ گیانویاپی ماملے میں عدالت جو بھی فیصلہ دے گی اسے ہمیں ماننا چاہیے بڑا پرشن یہ کہ کیا سنگ پریوار اس مددے پر یوٹرن لے رہا ہے یا کوئی اور سوچ ہے کیا ہے اس خبر کا پنچ سیدھے رکھ کریں گے ہم ارمیلیش جی کا ابھیشار راستی سوہم سبک سنگ کے پرمک موہن بھاگوت جی کے اس بیان کو اخواروں میں پڑھ کر آج بہت سارے لیبرل بہت سارے لوگتانتری چیتنا کے لوگ تھوڑے خوش ہوئے ہوں گے کہ یہ کچھ نئی بات اچھی بات کہی جا رہی ہے لیکن راستی سوہم سیوک سنگ کے اتحاس کو اگر آپ دیکھیں اور موہن بھاگوت اور سنگ کے ٹاپ نیتاؤں کے بیانوں کو دیکھیں خاص کر دھرمستلوں کو لے کر تو یقیناً میں کہہ سکتا ہوں اور میں تہی سے بھی کوئی آروپ نہیں لگا رہا ہوں اتحاس کا چیول میں ایک دستاویز تھنگال رہا ہوں کہ یہ سو موہوں سے بات کرنے والا سنگٹن ہے یہ کب کیا کہیں گے کب کیا کریں گے کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے اس لیے اس پورے بیان کو بہت سنجیدہ ڈھنگ سے دیکھا جانا چاہیے شکریہ اور ملیجی آپ کا اور کیا ہے اس خبر کا پنچ سیدھر او کرتے ہیں بھا شاہ کا اب اسار ایک بات بہت ساف ہے یہ بہت چالا کی بھرا بیان ہے اور اس بہانے وہ کھیلا کر گئے ہیں آپ دیکھئے کہ انہوں نے ساف ساف کہہ دیا کہ گیانویاپی اور مطورہ تو آپ ہمیں دے دو اس کے بعد ہم آگے نہیں کھوجیں گے شیولنگ آیودھیا کے سمیے بھی اسی طرح کے ڈائیلوگ تھے اور اس سے بڑی بات یہ کہ یہاں پر انہوں نے ساف ساف سنکیت دے دیا کہ گیانویاپی سے لے کر باقی جتنا ڈراما چل رہا ہے جتنے ارگنیزیشنز چل رہے ہیں وہ سب سنگ کے اشارے پر ہی چل رہے ہیں سنگ جب چاوی بھرے گا تو گیانویاپی پر شبلک گھو جیں گے مطورہ جائیں گے اور جیسے ہی سنگ کہے گا کہ چپ ہو جاؤ ابھی ہم تھوڑا ٹائم لیں گے تو ٹائم لیں گے ابھی سار آپ کا پنچ کیا ہے اس پر میرا پنچ اس خبر پر یہ ہے کہ اگر واقعی موہن بھاگوات کی بات کا ہم وشواس کریں اگر وہ سنجیدہ ہیں اپنے اس بیان کو لے کر تو سب سے بڑا سوال آخر وہ سنگ کی جو باقی سنستہ ہیں ان سے سمواد کیوں نہیں کر رہے پردھان انتری ناریندر موڈی سے اپیل کیوں نہیں کر رہے کہ وہ اس مدے پر اپیل کریں تاکہ دیش کا سانپردائک تانہ بنا بنا رہے اور نہ بگڑے اور وشو ہندو پریشت تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چالیس ہزار مسجدوں کے اندر ہمارا کارکرم ابھی چلے گا تو ان سے اپیل کیوں نہیں کی جاری تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں موہن بھاگوات جی کا کہنے کو ایک سارتھک اپیل ہے مگر دوہرے مابدند نظر آ رہے ہیں چلی اس پر ہم چرشہ آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے بھاشا میں آپ سے جاننا چاہوں گا مجھے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے دوہرے مابدند دکھائی دیتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب رام مندر تک ہمارا ایجنڈا شمار تھا ہم آگے نہیں بڑھیں گے مگر دوسری طرف گندی اور اوچھی سیاست کی جاتی ہے اور اس میں مدد کرتا ہے آپ کا گودی میڈیا میڈیا کے اندر جس طرح کی چرشہ ان مددوں پر ہو رہی ہے جس طرح سے زہر پروسہ جا رہا ہے تو اس میں صاف طور پر بی جی پی کے دوہرے مابدند ہے حالانکہ وہ اس پر خاموش رہنے کا دعویٰ کرتی ہے اور دیکھئے ابھی سار مجھے لگتا ہے کہ اس پر بہت صاف ہے جس طرح کا بیان آیا جس پر ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا کھیل سنگ اور بھاشپا کی سہمتی سے ہے وہ چاہ بھی بھرتے ہیں تو آپ گیانویاپی دیکھتے ہیں پھر مطھورہ دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے اتنا ہو گیا پہلے اتنا حاصل کر لیتے ہیں اور سب سے مزیدار بات یہ سنز تھائیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم عدالت پر بھروسہ کرتے ہیں ایوڈیا پہ عدالت پہ بھروسہ نہیں تھا وہاں آستھا کا سوال تھا وہاں آپ نے آشواسن دیا تھا یہاں آپ نے آشواسن دیا کہ آپ اس کے بعد کچھ نہیں کریں گے دیش میں کانون بھی ہے لیکن مجھے جو بہت صاف لگ رہا ہے کہ جو نفرتی ایجنڈا چل رہا ہے اسے آگے بڑھانے کا روڈ میپ موہن بھاگوت کا یہ بھاشن دے رہا اور اس میں مہر لگائی گئی ہے سب سے خطرناک بات ہے کہ مہر لگائی کہ جو ہم نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے ہر جگہ ہم نہیں جائیں گے لسٹ تو ہمارے پاس اتنی بڑی ہے یعنی بلیک میل کرنے کے لیے آپ نے لسٹ رکھ لی ہے کہ اتنی لسٹ ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں لیکن ابھی ہم ان دو پر ہیں اور مسلمانوں کو جو پورا بھاشن بھی ہے وہ بتانے والا ہے کہ کچھ مسلمان دیش بھکت ہیں لیکن باقی مسلمانوں کے بارے میں ہمیں ریزرویشن ہے ارمیلیج جی میں آپ سے یہاں جاننا چاہتا ہوں دیکھئے دیش آخر کب تک الجھا رہے گا کہیں نہ کہیں سنگ پریوار کو سوچنا پڑے گا بھارتی جنتا پارٹی کو سوچنا پڑے گا اور میں بار بار آپ اور ہم کہتے رہے ہیں کہ اس مدے پر پردھان منتری نریندر موڈی کی چپی جو ہے وہ بہت شاکنگ ہے دیش کب تک الجھا رہے گا کیونکہ دیکھئے اگر آپ اتحاس کے ان ویواداسپد مدوں جس نے صرف نفرت پیدا کی ہے اسی میں الجھ کر رہیں گے تو اس سے زیادہ نقصان دیش کو نہیں ہو سکتا سوال یہ کہ کب تک ہم اس میں الجھے رہیں گے کیا اس مدے کو سمبودھت نہیں کرنا ہوگا ابھیسار ویڈمبنو یہ ہے کہ کوئی بھی دیش یا کوئی بھی سماج اس طرح کے خطرناک موڈ پر دیشا کہاں سے گرہن کرتا ہے وہ دیشا گرہن کرتا ہے اپنے رائی نیتی نیتریتوں کے کارن اس کی جو ایک اس کا جو ایک مارک درشن ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے اس دیش کا میڈیا اس دیش کا جو باؤدھیک ورگ ہے اس کی طرف سے اور تیسرا ہوتا ہے کہ ساماج جو سنگٹن ہیں جو سماج میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے دکھت یہ ہے کہ بھارت میں جو رائی نیتی نیتر تو ہے دیش کا خاص کر ساسل چلانے والوں کا وہ پوری طرح سنگ پریوار کے ہاتھ میں اور میڈیا جو اس دیش کا ہے مکھے دارہ میڈیا کی جب میں بات کرتا ہوں تو وہ پوری طرح نتم سکھ ہے اسی پریوار کے لیے تو کھل ملا کر بچتا کون ہے ساماج سنگٹن بچتے ہیں اس میں بھی کافی سنکھیا کم ان کی ہے تو دیش کو صحیح نردیشن صحیح دیشا دینے کے لیے بہت کم شکتیاں اس وقت ہیں اور جو شکتیاں ہیں وہ ناکافی ہیں کیونکہ ان کی بات جنتہ تک نہیں پہنچ رہی ہے اور یہی کارن ہے کہ جو اپنے کو پڑھا لکھا سمجھنے والی لوگ ہیں وہ ہندو توا کے جہریلے پرچار سے اس ایک گھرم ہے ان دونوں کا جو فرق ہے اس کو بلکل انہوں نے اس دیوال کو گرا دیا ہے اور یہ اپنے ملک کے لیے بہت خطرناک پالو ہے ابشار میں جانتا کہ دیش کب نکلے گا اس مایاجال سے مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کی کیا یہ آبھاس کہیں پر ہو رہا ہے کہ جو ہندتو ہے کٹر ہندتو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اس لیے بیج بیج میں اس طرح کے شگوفے چھوڑے جاتے ہیں کیا کہیں آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب آڈوانی جنہ کے اوپر بیان دیتے تھے تو آر ایس اس کے دباو کے چلتے انہیں استیفہ دینا پڑتا تھا پرائشت کرنا پڑتا تھا مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ سنگھ کا پربھاو پردھان منتری ناریندر موڈی اور عمیت شاہ کے موجودگی میں بھاج پا کم ہو گیا ہے میں یہاں دو مدے اٹھ رہے ہیں بھا میرا ماننا ہے کہ کچھ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں کچھ لوگ پیچھے بڑھ رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ مکھوٹا والی بات تھی مکھوٹا ہیں ایک سامنے ہیں لیکن یہاں پر آج کی تاریخ میں دو ہزار بائیس میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو مسلم جنوسائیڈ کی بات کرتی ہے یہ سب ایک ڈیزائن ایسا نہیں ہے کی سب الگ الگ فرنج ایلیمنٹ ٹائی سے ہم پہلے کہتے تھے نہیں یہ فرنج تو مین سٹریم میڈیا یہ فرنج میڈیمنٹ میڈیا یہ میڈیزائن میڈیا اور یہ ڈیزائن سمکی آپ اس طرح سے کس طرح سے بھارت کے سیکولر اسٹیٹ کو ایک ہندو فاسس اسٹیٹ میں تبدیل کیا جائے اس کی ڈیزائن بہت صاف آج کی تاریخ میں ہمارے پاس ہے ارمیلی جیب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا یہ سمبھو ہے کہ یہاں پر ایک یو ٹرن کی گنجائش ایک یو ٹرن لیا جائے ایک طرح سے ویرام دیا جائے جس طرح سے سامپردائک انماد کے طور پر دیش کو ڈھکیلا جا رہا کیا یہ سمبھو ہے اب سر ایسا مجھے نہیں لگتا اور اس کے بائی گراؤن میں دو خاص باتیں ہیں جو میں آپ کے جریے اپنے درشکوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ 1925 سے لے کر اور 1960 70 تک کا دور تو آپ پائیں گے کہ جو ہندو ہندو پریساد ہو یا جتنے بھی اس طرح کے سنگٹن ہو وہ کل ملا کر ایک بھارت کو عطیت میں لے جانا چاہتے تھے اور وہ جو اتیت جو ہے ہندو توا کا پورا کا پورا ان کی جو بیچار دھارا ہے اس سے لائس کرنا چاہتے تھے تو ایک ترہ کی دکیانوسی چیزیں بھی تھیں آڈمبر بھی تھا اور ترہ ترہ کی چیزیں تھی لیکن اس کے بعد خاص رام جن بھوم بابری مسجد کا قطعت جو آندولن تھا ہندوتوا کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کومنل ایزنڈا ہے آپ کو دکھائی دیتا ہے وہ دراصل آر ایس بی جے پی کا اصلی چیہرہ آج کی دوسری بڑی خبر کا کشمیر میں ہتھیاں کا دور شروع ہو گیا ہے اور ہم آپ کو بتلانا چاہیں گے 26 دنوں میں 10 لوگوں کی موت اور اس میں صرف ایسا نہیں کہ ہندو کو ہی ٹارگٹ کیا گیا ہے مسلمان بھی اس میں مارے گئے جس میں ایک ٹکٹاکر آمرین بھٹ کو مارا گیا صرف اس لیے کہ منورنجن کے ذریعے ٹکٹاک یا انسٹرگرام کے ذریعے لوگوں کا منورنجن کرتی تھیں ایک ایک ایکٹریس تھی بڑا پرشن یہ کی کشمیر میں حالات کیوں بگڑ رہے ہیں کسے جواب دہی سے بچایا جا رہا ہے کیا اس خبر کا پنچ سیدھے رکھ کرتے ہیں ارمیلیش کا اب امیشار جمہو کشمیر کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں یاد کرنا چاہیے 2019 2019 کو اگست 2019 میں جب 370 کی جو سمبد دھارہ ہے اس کو جب نشہ پرحابی کیا گیا تھا کانون کے جریے تو کم سے کم اس کے بعد سے سیکھنوں بار اپنے دیش کی جنتہ کو آش وست کیا گیا اب جمہو کشمیر کی سمسیہ کا سمادان ہو گیا اب راج نیتک سیٹیلمنٹ ہو گیا اب کہیں کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے سب ٹھیک چنگا ہو جائے گا لوگ ڈل کے کنارے بنارس کے لوگ سے لے کر اور ہریانہ کے لوگ وہاں جا کر فلوٹ کھری دیں گے نوکریاں کریں گے اور سب ٹھیک تاک ہو جائے گا لیکن آج جمہ کشمیر کے حالات اور اس میں بھی ہم نے کہا تھا 2014 سے زیادہ بھائیانک ہے کتنی بھائیانک اسٹھتی کی پرکلپنا ہم نے تب نہیں کی تھی کیا ہے اس خبر کا پنچ بھاشا بتائیں دیکھئے ابھیسار میرا بہت صاف ماننا ہے کہ یہ جو ہتیائیں ہوئی ہیں دس ہتیائیں جو ہوئی ہیں ان کے پیچھے ڈیزائن بہت بڑی اور مجھے اس بات کی پوری آشنکہ ہے کہ انڈیا سٹیٹ بہت بڑا دوبارہ کشمیر کو اردگرد رکھ پلان کر رہی ہے اور دوسرا سب سے بڑا سوال اس کی جواب دہی سیدھے سیدھے دیش کے گریہ ہی کون کرے گریہ منتری امیشہ اور پردھان منتری نرین مودی کو اس پر بیان دینا چاہیے ابھی سار اس پر اس پوری خبر کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے پنچ اس خبر پر میرا پنچ یہ ہے دوستوں کی جس طرح سے آج میڈیا اس مدے پر کورج کر رہا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا کہ کشمیری ہندو پر نشانہ ساتھ آ جا رہا ہے دو رائے نہیں ہیں کشمیری ہندو نشانے پر ہیں مگر جیسا میں نے آپ بتایا مداصر شیخ ایک کشمیری مسلمان جو آتنک وادیوں سے لڑکر شہید ہو گیا آمرین بھٹ ایک مسلمان وہ بھی شہید ہو گئے اور جو دس لوگ مارے گئے 26 دن میں ان میں سے پانچ ہندو پانچ مسلمان ہیں مگر میڈیا صرف اسے ٹارگیٹڈ کلنگ بتا رہی ہے اور اس کا مقصد دو ہے نمبر ایک جیسا کہ بھا امیت شاہ جو دیش کے گریہ منتری انہیں جواب دہی بچانا اور دوسرا باقی مین ہارٹ لینڈ جو ہے بھارت کا یعنی ہندی بھاشی کشیتر ہیں وہاں پر دھار میں دھووکرن پیدا کرنا اور چونکہ اس سال کے انت میں گجرات کی چناؤ ہیں کہیں نہ کہیں جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے ذریعے بھاشپا کو فائدہ ان چناؤ میں پہنچایا جائے تو چلی اس خبر کو آگے بڑھاتے ہیں جس طرح سے گھٹیا پروپیگانڈا چل رہا ہے ارمیلیش جی آج صبح سے میں دیکھ رہا ہوں یعنی کشمیر فائلز آپ فلم بناتے ہیں دو سو تین سو کروڑ کماتے ہیں اور تمام پاتر جو اس پروپیگانڈا کو آگے بڑھا رہے تھے اس مدے پر پوری طرح سے خاموش ہیں دوسری طرف سرکار کی ہر بار جواب دہی ہوتی ہے جب لائن آرڈر بگڑتا ہے مگر یہاں پر گرے منتری ندارد ہیں یہاں پر جو ہیں پردھان منتری کی جواب دہی ندارد ہے نشانہ کس پر سادھا جا رہا ہے ایک بار پھر اسے ہندو مسلم کیا جا رہا ہے ملیٹنسی کے پوری ہسٹری کو اگر آپ دیکھئے وہ نشتی ترپ سے پاکستان کا سمرتھن اس کو رہا ہے تمام طرح کی سنی یودی ساجشیں ہیں وہ ہوتی رہی ہیں اندر باہر ہر جگہ سے لیکن اس کا کومیونل کریکٹر اس دور میں بھی نہیں تھا جب کہا جاتا تھا کہ وہاں آتنکوادی جو ہیں وہ گن گن کر چن چن کر کے اموک کومیونٹی کو مار رہے ہیں مائناٹی کومیونٹی کی بات خاص کی جاتی تھی مائناٹی مطلب ہندو مائناٹی کومیونٹی دیکھئے جس وقت کشمیری پنڈیتوں کا پلائن ہوا جگمہن صاحب کے سمیے اور جتنی ان پر حملے ہوئے اس طور میں بھی اس سے بہت زیادہ موتیں بہت زیادہ حملے مسلم کشمیری ناغری پر ہو چکے تھے زیادہ حملے اگر آپ ریکارڈ دیکھئے تو آپ پائیں گے لیکن میڈیا میں وہ ریپورٹ نہیں کیا جاتا تھا اس لیے میرا ماننا ہے کہ ہمارے دیش میں بھرم پیدا کیا گیا ہے کشمیری میلیٹنسی کا جو چہرہ ہے ہندو مسلمان ہے ایسا نہیں رہا ہے کشمیری میلیٹنسی کو سیرے سے خارج کرتا ہوں وہ نہ تو کشمیر کی عوام کے پکش میں ہوتا ہے یہ بلکل یقینا سچ ہے لیکن میرا یہ کہنا ہندو مسلمان میں نہیں باٹا جانا چاہیے پولٹیکل یشیو ہے اس کا پولٹیکل سمادھان ہے اس کا نہ سینج سمادھان کیول ہے اور نہ کیول لائن آرڈر کے نظریے سے دیکھا جا سکتا اس لئے ابیتار بلکل اگر میں سنشیپ میں کہوں آج وہی اتحاس کی بہت ہنونی پنرابرتی ہو رہی ہے اور بلکل آخر میں میرا یہ کہنا ہے کہ میلٹینسی کے سوال کو کمنلائز نہیں کیا جانا چاہیے یہ دیش کے خلاف ہے یہ صرف کشمیری ہندو کشمیری پنڈت کے خلاف نہیں ہے یہ مسلمان کے خلاف بھی ہے یہ عوان کے خلاف ہے اور اسی روح میں دیکھا جانا چاہیے بہت زبردست اور خطرناک ریلیجس پولوریزیشن کی زمین یاں تیار کی جار دیکھیں بھاچپا کے لیے ہوتا ہے چت بھی میری پٹ بھی میری پلواما میں حملہ ہوتا ہے ایک نہیں گیارہ گیارہ بار چیتاونی دی جا سکتے کہ پلواما میں ایسا حملہ ہو سکتا ہے میں نہیں بھولاؤ پلواما حملہ سے پہلے پترکار جو تھے اس وقت سینہ پرمک سے پارلمنٹ پہ پوچھ رہے تھے سر ایسے حملے کی آشنکہ ہے انہوں نے ہم نے تیار کیا حملہ ہو گیا مگر اس پر سیاست کی گئی شرم ناک سیاست کی گئی پردھان منتری نے اپنی سبھاؤ میں کہا کی کیا آپ کا پہلا ووٹ مل سکتا ہے کیا پلواما کی تو اب بھی جواب بھی سرکار کی ہے مگر آپ دیکھیں جیسے چد بھی میری پڑ بھی میری اس کے اب ریلیجز پولرائزیشن کا خطرنا کھیل کھیلا جا رہا ہے تو یہ تو بہت عجیب وغریب چیز دیکھیں بہت صاف کی جو آج کی تاریخ میں دکھائی دے رہا ہے کہ کشمیری پنڈت مارے جا رہے ہیں تو انڈین اسٹیٹ خاموش چپ چاپ ہے وہ پردرشن کر رہے ہیں معمولی بات نہیں پردرشن میں مانگ لاتھیاں بھانجی جا رہی ہیں ان کے خلاف پولیس ایکشن ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دب کیا گیا تھا کہ کشمیری پنڈتوں کا درد ہے اس درد کے لیے جا رہے ہیں تو وہ آج کی تاریخ میں پوری طرح سے ایکسپوز ہے لیکن دوسری بہت بڑی بات جو ہے کہ اس کے بہانے ہم سب جانتے ہیں کشمیر کو مددہ بنا کر باقی ساری جگہ دروی کرن ہے پولرائزیشن بنا رہے ہیں جو ہم نے دیکھا کہ 26 دنوں میں کیا کیا ہوا یعنی مقصد ہے ایک بار دوبارہ کشمیر کو جلانے کا اور کشمیر کو جلتا ہوا دیکھ باقی دیش میں ہندو مسلمان کرنے کی جو سیعت ہے اور ایک بات اور جس طرح سے کلنگ ہے پسٹول لے کر آ رہے ہیں اور مار رہے ہیں اس سے جو ڈر ہے کہ اس کی ڈیزائن میں کون کون ہے اور جب دنیا میں سب سے زیادہ ملیٹرائز اسٹیٹ کشمیر ہے لوگ کیا کر رہے ہیں سیکیورٹی ایجنسیز کہاں ہے 26 دنوں میں ارمیلیش جی مدہ میڈیا کے سامنے یہ ہونا چاہیے یہ ہو رہا ہے آج تمام ویڈیو سامنے اُبھر کر آئے ہیں کہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں شری نگر کا وائرل ویڈیو ہے ایئرپورٹ کا بڑی تعداد میں لوگ ایئرپورٹ میں حالکہ اسے سیرے سے خارج پرشاسن نے کر دیا کہ یہ یہ آم بھیڑ ہے مدہ یہ میڈیا کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ پلائن ہو رہا ہے اور نبے کے پلائن کو اتنا بڑا مدہ بنایا گیا فلم بنا دی گئی اس پر مگر یہاں پر جو پھر شالاکی سے چھپایا جا رہا ہے یہ اپرتیاشت ہے فوکس اس پر ہونا چاہیے مگر اس پر پر دھک دیا گیا ہے جہاں تک بھارت کے میڈی میڈیا کا پرشن ہے کشمیر کے کوریز کو لے کر میں سمجھتا ہوں کہ میڈی میڈیا میں گیا اور ایمان دونوں کی کمی رہی ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ پچھلے آپ دیکھ بھی ہوتا رہا ہے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کشمیر کو لے کر اور کشمیر میں جب سے ملیٹنسی ہے تب سے میں بتاؤں کہ یہ آج کا جو دور ہے دو ازار چودہ کے بات سے یہ کشمیر بنام شیش بھارت کا جو پنٹراست ہے جس طرح رائعی نیت میں بھارنے کی کوشش کی ہے اس راج نیت دل نے کشمیر بنام شیش بھارت کی بات میں اس لئے کر رہا ہوں کہ کشمیر کو سامنے رکھ کر بھارت کے دوسرے حصے کے لوگوں کو کومنل آدھاروں پر پولرائز کرنا یو پی بیہار راجستان کہیں بھی آپ جائیے ساؤت انڈیا کو کریٹ دینی پڑے گی مائنس کرنا کا ایک حصہ کہ جہاں پر لوگ ابھی بھی ان کے بہلاوے میں نہیں آتے ہیں لیکن کشمیر جو اتنا جولنگ پرشن بھارت کی ریپبلک کا ہے اس کشمیر کو حل کرنے کی بجائے رائنیت چناؤں میں استعمال کیا جاتا رہا ہے کہ دیکھئے صاحب یہ ہمارے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ ہوا فلمیں اس طرح کی بنوائی جاتی رہی ہیں اور ان فلموں کے جریعے کیا کیا ہوتا رہا ہے ہم سب جانتے ہیں تو ابھی سار میرا آخر میں یہ کہنا ہے کشمیر کو ہم حل نہیں کرنا چاہتے کشمیر کے سے لوہا لیا تھا مداصر شیخ نے اور ان کے پتہ میں نہیں بھولا ہوں وہ پترکاروں کے سامنے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ایسے ہزاروں بیٹے قربان اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی موت پر افسوس نہیں ہے کیونکہ اس کی ایک موت نے ہزاروں لوگوں کو بچایا میں سمجھنا چاہتا ہوں اس میڈیا سے سمجھنا چاہتا ہوں کیا ہمیں اس طرح کی مثالوں کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے کیا کشمیر کے ذریعے لوگوں میں صرف مت بھید اور صرف زہر پیدا کیا جائے چلے تیسری اور بڑی خبر ہے اس ہفتے آپ جانتے ہیں آرین خان کو کلین چٹ مل گئی نارکوٹکس کنٹرول بیورو سے اس کے لابہ دو اور خبریں ہیں پرث راج شوہان ریلیز ہو رہی ہے اور اس فلم کے ریلیز ہونے دوران دو تین چیزے ہو رہی تھے فلم کے جو اکٹر ہیں اکش کمار وہ گودی میڈیا کے پترکاروں کیلئے سپیشل سکریننگ کر رہے ہیں وہ ممبئی سے آتے ہیں مگر انہوں نے ادھر تھاکری کیلئے ایک بھی سکریننگ نہیں کی پرث راج شوہان دلی کے راج مگر دلی کے مکھ منتری کے کوئی سکریننگ نہیں کی مکھ منتری آدھت نات اتر پدیش اور دیش کے گرہ منتری آمیر شاہ کے لیے یعنی کی ایک زمین جو ہے اس فلم کے ذریعے اور آمیر خان جو نہیں سہاتے بھاجپا کو ان کی فلم ابھی ریلیز بھی نہیں ہوئی مگر اس کے بوئی کارٹ کی بات کی جا رہی ہے کیا بھاجپا بولیوڈ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے بھارت کا ہندی سینیما جس کو ہم کہتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی بسیس تار رہی ہے بولیوڈ کی آزادی کی لڑائی کے دوران اور آزاد بھارت کے دوران آزاد بھارت کے درمیان ساتھ ستر اسی دس تک ہم دیکھتے ہیں کہ تمام پامرشیل اور باجاری کرن اس کا ایک ترقی پسند چہرہ رہا ہے اس کا ایک پروگریس کنٹینٹ رہا ہے حوام کا منجن کرنا ساتھ میں اس کنٹینٹ کے اسطر پر پروگشیل اور ایک لوجیکل یا ترقی پسند باتیں بھی کرنا لوگوں کو یہ چیزیں جب فلم کے جریعے دکھائی جاتی رہی ہیں تو بڑا لیکن ورسپ یونیورسٹیز دیش میں کر رہی تھی اس کے لیے بولیوڈ ایک نیا ہتھیار نیا اپکرم ملا ہے کیونکہ یہ ریچ ماس تک ہے لوگوں تک ہے اب آپ دیکھئے جو دونوں فلمیں ہیں کشمیر فائلز کی جس چرچہ بہت ہوئی اس سے پہلے بھی دیکھا ہے لیکن حال کو سڑک پر لنچن کے لیے اتارنے کی تیاری نفرت کے لیے تیاری بولی ووڈ کے ذریعے کر رہے ہیں اب اس سار کیا ہے اس کا پنچ مجھے لگتا ہے کی چاہے شہر اور آمیر کو ٹارگیٹ کرنا ہو چاہے ایسی فلمیں جنتہ کے بیچ لانا ہو جو صرف لوگوں میں بٹوارہ پیدا کریں اور اتحاس کا غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کریں اس کے ذریعے بھارت کی جو سوفٹ پاور یعنی بولی ووڈ تھی اس سے برباد کیا جا رہا ہے کیوں کیونکہ بولی ووڈ سے یا ممبئی فلم انڈسٹری سے یا میں کہا جاؤ بھارتی فلم انڈسٹری سے جس میں دکشن کی بھی فلمیں ہیں وہاں سے کئی سارتھک فلمیں نکلتی رہی ہیں مگر جیسے ایسے سنسر حاوی ہو رہا ہے جیسے جیسے ایک خاص قسم کی فلمیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں تو یہ جو طاقت ہے بھارت کی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے تو نشانے پر صرف بھاشا شہرک خان نہیں ہے آمیر خان ہے ان کی فلم لال سنگ چڑھا رہی ہے اسے ابھی سے بوائی کورٹ کرنے کی بات کی جاری ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ نشانہ آرین خان پر نہیں تھا نشانہ شہرک خان پر تھا یہ اپنے آپ میں کتنی خطرناک سوچ ہے کہ اگر آپ خان کے جو پر ختم کرنا ہے تو آپ ان کے پریوار پر نشانہ سادھ ہیں ان کی فلم پر نشانہ سادھ ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں فلم میں کئی لوگ آشرت ہوتے مگر ایک طرف تو ان پر نشانہ سادھ نا پھر اپنے ایجنڈی کی فلم وہ جہاں کمبخت جس نے یہ پورا ڈیزائن کیا تھا وہ جیل کے اندر گئے آرین خان تو جیل کے اندر گیا آج کی تاریخ میں جب ہم اور آپ بات کر رہے ہیں ایک دینا اس کی تیاری بہت ساف دکھائی دے رہی اور اس میں میڈیا جس طرح سے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں پوری کی پوری بے شرمی کے ساتھ کہیں بھی جواب دے ہی نہیں مجھے وہ بہت خطرناک جاتا ہے آپ جانتے سب سے خطرناک بات کیا تھی جس دن نارکوٹکس کنٹرول بیورو کا فیصلہ آیا کہ آرین خان کو کلین چٹ مل گیا ہے اس دن پرائیم ٹائم پر کسی چینل نے کھا دکھا چینل کو چھوڑ دیا جائے اور وہ چینل ہمیشہ سوال سرکار سے کرتے رہے اکھا دکھا چینل کو چھوڑ دیا جائے اور ملیش جی تو کسی چینل نے اس پہ ڈیبیٹ تک نہیں کیا یہ بے شرمی تھی ٹکر چلا مشکل سے ایک ہلکہ سا فلیش چل گیا مگر کسی نے ڈیبیٹ نہیں کی یہ لوگ اس قدر ان کی بے شرمی ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا آپ پیچھے کے اگر آپ آٹھ سالوں میں دیکھئے جب کبھی میڈیا نے اس طرح کی سٹوریز پلانٹ کی یا پلانٹ کی یہ کنٹینٹ کو پروپیگیٹ کیا خبر کے روپ میں اور غلط ثابت ہو گئے اس کے بعد کبھی اس بشے پر ڈیبیٹ نہیں کرائی جاتی ہے کبھی نہیں کرائی جاتی ہے یہ پورا ٹرینڈ ہے اور چاہے یہ پولٹیکل ایشو ہو چاہے سوشل ایشو ہو لیکن اس پورے پرسنگ میں عجیب بات ہے میں دیکھتا ہوں کہ شارو خان یا امیر خان یا کیول مائنارٹ کومیونٹی سے نکلے کول کلاکار ہی انڈر اٹیک نہیں جو میزارٹ کومیونٹی کے بھی جو ترقی پسند سوچ کے لوگ ہیں جو لیبرل ہیں سوارہ بھاسکر تمام لوگوں کا نام لے سکتے آپ جتنے مانوی سوچ کے لوگ ہیں جن کے پاس سنوید نا ہے بینا پیسے کے کوئی فلم نہیں بنتی ہے لیکن اس تمام طرح کی ساجشیں رچی جاتی ہیں ان کے خلاف مقدمے کیے جاتے ہیں گرفتاری کا وارنٹ ایشو ہو جاتا ہے کئی بار ان کے پریوار والوں کے ساتھ تو بہت سارے جو کے بیچ یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور دیکھیں انٹالرنس کا مسئلہ یہی نہیں ہے ایک ہندی کی بہت مشہور لیککہ اب ہو گئی ہیں پہلے اتنی نہیں تھی دیش کے بہت جانے مانے اتحاس کار گیانندر پانڈے کی بہان ہے سودھیر چندری جی کی دھرم پتنی ہے اس کے علاوہ بہت اچھی لیککہ ہیں ان کو بکر انٹرنیشنل ایوارڈ ملا آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ دیش کے ٹاپ لوگ جو ہیں ان کو کانگرچولیٹ کرنا بھی ان کو گوارا نہیں ہوا گیتانجلی شریق کو بدھائی نہیں دی گئی جو ٹاپ تین UPSC کے تھے شुتی شرما اور باقی دو لڑکیا کیونکہ شुتی جامیا ملیا اکیڈمی سے انہوں نے کوچنگ لی تھی جنیو سے ہیں کائدے سے تو اس میں بیجے پی کو بدھائی دینی چاہیی تھی کیونکہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچھاؤ کا جو ان کا پروپگانڈا ہے اگر آپ کے ٹاپ تین لوگ ہیں تو آپ کو بدھائی دینی چاہیی تھی اس پر بھی موڈی جو کرکیٹر کی انگلی چھوٹ لگ جن فلموں کے لیے موڈی جی سامنے آجاتے ہیں یوگی جی سامنے آجاتے امیش شاہ کو دکھاتے ہیں اسی سمیں بھارتی ڈاکیمینٹری کو پورسکار ہوتا ہے سممان ملتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہاں پر یہ خاموشی پوری کی پوری بنی رہتی ہے کیونکہ انکو کمار کو کیونکہ آپ دیکھئے کی آم کھانے سے لے کر ابھی تک کی یاترہ ہے پوری کی پوری اس فلم کو لے کر اور فلم میں جو اتیحاس کے ساتھ چھیڑھ کھانی مجھے سب سے بڑی دکھتی ہے کہ آپ اتیحاس پر فلم بناتے ہیں آپ کہیں سے بھی کسی ہسٹوریکل ریفرنس کو نہیں دیتے آپ دش پرچار کرتے ہیں اور اسے ایک مِتھ کی کریکٹر میں تبدیل کر کے نفرت جو انٹرویو اکشے کمار کا بھائیانک ہے جہاں پوری طرح سے نکار دیتے ہیں کہ اتنے سالوں سے جو ہم اور آپ اتیحاس پڑھ رہے ہیں اتیحاس میں بھیکل بن جاتا ہے فلم نہیں ہے یہ بی جے پی کا پرچار تنتر ہو جاتا ہے جو کشمیر فائل سوا بلکل اور جاتے جاتے آخری سوال ارمیلی جی میں کہتا ہوں کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو لگ رہا ہے کہ پشلے ستر سالوں میں جو فلمیں بنائے گئیں وہ سہارا کیوں لینا جب آپ جھوٹ اور نفرت کا سہارا لیتے ہیں تو ساف سی بات ہے آپ غلط کر رہے ہیں پھر بے شک اس کے ذریعہ آپ دو سو تین سو کروڑ کما لیں مگر سہارا تو آپ نے جھوٹ کا لیا بہت بہت رجا کی طرح یہ ڈائیلا گ سکتے ہیں کیا کیا اس طرح کا کنٹینٹ یہ پیش کر سکتے ہیں کیا میں یہ بس کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے بہا بھارت کے اور دوسرے پالوں پر میں نہیں بات کروں گا لیکن جو سکرپ ہے جو ڈائیلا ہے وہ آپ دیکھ مقصد ہے بہت سمیت ہے بھارت کے ٹیلی ویزن میڈیا کو انہوں نے ٹی وی پورم بہت جلدی بنا لیا مقصد ہے بالی وڈ کو چلچتر پورم بنانا تاکہ وہاں کھیول دکیان اسی چیزوں کا پرچار ہو ان کے ایزنڈے کے حساب سے کام ہو یہی ایک مہتر مقصد ہے شکریہ آپ کا اور ملیش اور بھاشا آپ کا بھی انڈیا کی بات میں آج ہم نے ہفتے کی تین بڑی خبروں کی سامیشہ کی اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اس پر اس طرح کی سامیشہ کے ساتھ اب اسار بھاشا اور امیرلیش کو انمتی دیجئے نمسکار